آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں باب سبوت نصب ہم نے شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شریعت کے اندر پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح بچے کا نصب ثابت کیا جائے بھئی اس لیے کیونکہ اگر بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا تو بچہ ضائع ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا اور اگر ہلاکت سے بچ بھی گیا تو بھی معاشرے میں اس کی کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں ہوگا بھئی تو لہذا شریعت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح نصب ثابت کیا جائے چاہے اس کی وجہ سے نادر صورت کا تصور ہی کیوں نہ کرنا پڑے مثلا ایک شخص نے ایک اجنبیہ عورت کے بارے میں کہا کہ اگر میں نے فلانی سے نکاح کیا تو اسے طلاق ہے پھر اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور جس لمحے نکاح کیا اگلے ہی لمحے طلاق ہو گئی کیونکہ اس نے طلاق کو معلق کیا تھا نکاح کے ساتھ تو جب شرط پائی گئی تو مشروط بھی پایا گیا اور طلاق واقع ہو گئی پھر ٹھیک چھ مہینے بعد نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ ٹھیک چھ مہینے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تو اس صورت میں یاد رکھو نصب ثابت ہو جائے گا اور اس شخص پر پورا مہر واجب ہوگا نصب اس لئے ثابت ہو گا کیونکہ یہ عورت اس کی فراش ہے اس کی منکوحہ ہے اور منکوحہ سے جو بھی اولاد پیدا ہو وہ خود بخود خاوند کی شمار ہوتی ہے بھئی اور نیس اس وقت جب نکاح سے چھ مہ ہوئے ہیں تو معلوم ہوا طلاق سے اس سے کم ہوئے ہیں کیونکہ اگرچہ طلاق اس اگلے ہی لمحے میں ہوئی تھی لیکن بہرحال ایک لمحے کا تو فرق آ گیا تو جب نکاح سے چھ مہ ہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ طلاق سے اس سے کم ہوئے ہیں اور جب طلاق سے چھ مہ سے کم ہوئے ہیں معلوم ہوا علوق طلاق سے پہلے ہو چکا یعنی حمل طلاق سے پہلے ٹھہر چکا ہے بھئی اور اس طلاق سے پہلے تو نکاح والی حالت تھی اور بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ ایسا ممکن ہے بھئی یعنی کس طرح کہ اس شخص اور عورت نے کسی دو افراد کو اپنا وکیل بنا دیا تھا کہ فلان رات ہمارا نکاح کروا دینا اور ان دونوں نے اس رات ان دونوں کا نکاح کروایا اور اسی رات اس شخص نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی تو اب پتہ نہیں نکاح پہلے ہوا ہے یا صحبت پہلے ہوئی ہے لیکن جب تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا تو ہم اس کو مقارنت پر محمول کر لیں گے کہ اکٹھا ہی ہوا ہے یعنی ادھر نکاح ہوا اور ادھر انزال ہوا یعنی علوق ہوا حمل ٹھیر گیا اور جب حمل ٹھیر گیا تو لہذا نصب ثابت ہو جائے گا اور نیز جب نصب ثابت ہوا یعنی بچہ اسی شخص کا ہے تو وہ تو وطی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو وطی کو بھی ماننا پڑے گا اور جب وطی کو حکمن مان لیا تو اب مہر بھی پورا دینا پڑے گا اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اس شخص کے اوپر ہی بلا وجہ ایک بچے کا نصب ڈال دیا نہیں بھئی خاون کے پاس اختیار ہے وہ نصب کی نفی کر سکتا ہے البتہ اس کو پھر لعان کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا یہ یاد رکھنا اگر متلقہِ رجعیہ بچے کو جنم دے اور اس نے عدت کے گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو تو چاہے دو سال سے کم میں بچے کو جنم دے چاہے دو سال پر بچے کو جنم دے چاہے دو سال سے زیادہ کے اندر بچے کو جنم دے تمام صورتوں کے اندر نصب ثابت ہو جائے گا اور خاون نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کر سکتا ہے تو بہرحال تمام صورتوں میں نصب ثابت ہو جائے گا اگر دو سال سے کم کے اندر بچے کو جنم دیا تو ہم کہیں گے طلاق سے پہلے صحبت ہوئی تھی اور حمل کی زیادہ سے زیادہ مدد تو دو سال ہے تو دو سال سے کم میں اس نے بچے کو جنم دیا ہے اور جیسے ہی بچے کو جنم دے گی ساتھ ہی اس کے عدت بھی گزر جائے گی دو سال یا دو سال سے زیادہ کے اندر اس نے بچے کو جنم دیا ہے طلاق کے بعد دو سال پورے ہوئے ہیں یا دو سال سے زیادہ ہوئے ہیں تو اس صورت میں یوں سمجھا جائے گا خاون نے طلاق کے بعد صحبت کی ہے اور متلقہ رجعیہ کے ساتھ تو خاون کی صحبت جائز ہوتی ہے البتہ اس کو پھر رجوع شمار کیا جاتا ہے تو اس صورت میں اگر دو سال یا دو سال سے زیادہ کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو خاون کا رجوع شمار کیا جائے گا اور نصب ثابت ہو جائے گا بھئی اور اگر متلقہ مبتوتہ ہے یعنی جس کو خاون نے طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں تو اس صورت کے اندر پھر یاد رکھنا کہ دو سال سے کم کے اندر اگر اس نے بچے کو جنم دیا تو اس کا نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر خاون نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کر سکتا ہے اور اگر دو سال سے زیادہ میں اس نے بچے کو جنم دیا پھر نصب ثابت نہیں ہوگا الا یہ کہ خاون دعویٰ کر دے اگر دعویٰ کر دے پھر بھی نصب ثابت ہو جائے گا چاہے دو سال سے زیادہ ہی کیوں نہ گزر جائیں اور ہم اس کو محمول کریں گے وطیب شبہ پر کہ خاون نے شاید یہ سمجھا تھا کہ میری بیوی طلاق کے باوجود ابھی بھی میرے لئے حلال ہے اور اس نے عدد کے اندر اس سے صحبت کر لی لیکن ان تمام صورتوں میں یاد رکھنا کہ عورت نے عدد کے گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو اور اگر وہ بیوی جس کو خاون نے طلاق دی ہے اگر وہ صغیرہ ہے البتہ مراہقہ ہے قریب البلوغ ہے اگر اس قسم کے مراہقہ ہے تو اس صورت میں طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد نو ماہ سے کم کے اندر اس نے بچے کو جنم دیا تو اس کا نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر نو ماہ یا نو ماہ سے زیادہ پر بچے کو جنم دیا تو پھر نصب ثابت نہیں ہوگا وجہ یہ کہ اس کی عدد شریعت نے مہینوں کے ساتھ مقرر کی ہے تو تین مہینے عدد کے ہو گئے اور اس کے بعد اگر چھ مہ پورے گزر گئے یعنی نو ماہ ہو گئے تو پھر تو اس مدت میں علوق بھی ہو سکتا ہے اور بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے لہذا پھر تو نصب ثابت نہیں ہوگا لیکن اگر نو ماہ سے کم ہے تو پھر نصب ثابت ہو جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صغیرہ مراہقہ جو ہے یہ بھی کبیرہ کی طرح ہے اگر اس کو طلاق بائن دی ہے تو پھر دو سال سے کم میں اگر اس نے بچے کو جنم دیا تو نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر اس کو طلاق رجعی دی ہے خامن نے تو اس صورت میں طرفین فرماتے ہیں کہ نو ماہ سے کم میں بچے کو جنم دے گی تو نصب ثابت ہوگا ورنہ نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تین ماہ عدد کے اور دو سال کم سے کم مدت حمل تو یہ ستائیس ماہ سے کم کے اندر اگر یہ بچے کو جنم دے گی تو نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر ستائیس ماہ یا اس سے زیادہ میں جنم دیا بچے کو تو پھر نصب ثابت نہیں ہوگا اور اگر صغیرہ نے حمل کا دعویٰ کر لیا عدد کے دوران ہی تو پھر اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا اور اس پر بالغہ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خاون کا انتقال ہو جائے اور اس کی معتدہ بیوی بچے کو جنم دے تو اگر وہ دو سال سے کم میں بچے کو جنم دے گی تو نصب ثابت ہو جائے گا دو سال کے پورے ہونے پر یا اس کے بعد بچے کو جنم دے تو نصب ثابت نہیں ہوگا پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر معتدہ اعتراف کر لے کہ میری عدد گزر گئی اور پھر چھے ماہ سے کم کے اندر وہ بچے کو جنم دے دے تو پھر بھی نصب ثابت ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اس کا جھوٹا ہونا قطعی اور یقینی ہے کیونکہ عدد کے گزرنے کے بعد چھے ماہ سے کم کے اندر وہ ایک صحیح سلامت بچے کو جنم دے رہی ہے حالانکہ اتنی مدت میں تو صحیح سلامت بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی بھئی ہاں البتہ اگر تو معتدہ نے عدد کے گزرنے کا اقرار کر لیا اور پھر چھے ماہ کے بعد یا چھے ماہ سے زیادہ کے اندر بچے کو اس نے جنم دیا تو اب نصب ثابت نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود اقرار کر چکی ہے کہ میری عدد گزر چکی اور پھر اس عدد کے بعد اتنی مدت گزری ہے جس کے اندر ایک نیا حمل ٹھیر سکتا ہے اور اس کو جنم دے سکتی ہے یہ عورت بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبہ ہدایہ نے مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر معتدہ بچے کو جنم دے تو کیا یہ خود بخود خاون کا شمار ہوگا یا نہیں تو بتلایا تھا کہ اگر خاون حمل کا اقرار کر چکا ہے یا اس کا حمل ظاہر تھا سب کو اس کی حالت سے پتا چل رہا تھا کہ یہ عورت حاملہ ہے اور پھر وہ بچے کا جنم دیتی ہے اور خاون انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے بھئی تو اس صورت میں یاد رکھو حمل پہلے سے ظاہر تھا یا خاون نے پہلے اقرار کیا تھا لہذا اس صورت میں ایک عورت کی گواہی سے بھی نصب ثابت ہو جائے گا اس لیے کیونکہ نصب تو پہلے ہی ثابت تھا صرف تعین ولد کی ضرورت تھی کہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے اور وہ ایک عورت کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گا تو امام صاحب کے نزدیک اگر خاون انکار کر رہا ہے البتہ حمل پہلے ظاہر تھا یا خاون نے اقرار کیا تھا تو پھر اس صورت میں ایک دائی کی گواہی سے بھی نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر حمل پہلے ظاہر نہیں تھا اور خاون نے بھی پہلے اقرار نہیں کیا اور اب یہ عورت ایک بچے کو لے کر آئی ہے تو اب صرف ایک عورت کی گواہی سے یہ نصب ثابت نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے مستقل ایک پوری حجت اور دلیل پوری گواہی چاہیے بھئی یعنی دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد کیسے پیدائش پر گواہی دے سکتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ اس کی صورت ممکن ہے بھئی کس طرح کہ ایک عورت ہے خاملہ ہے اور وہ ایک کمرے کے اندر گئی اور وہاں مرد کھڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے کمرے کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے اور پھر وہاں سے وہ بچے کو لے کر نکلی یا اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے معلوم ہو اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے بعد سمجھ میں آگئے تو مردوں کی گواہی بھی اس طرح ممکن ہے بھئی جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں کے اندر ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ اگر عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے آپ کو پیچھے بتلایا تھا کہ دو سال سے پہلے پہلے یہ بچے کو جنم دے دے تو نصب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر ایک عورت ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور مدت کا علم نہیں ہے کہ دو سال پورے ہوئے ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں البتہ وہ رسہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی نصب ثابت ہو جائے گا بھئی البتہ اگر سارے وہ رسہ اقرار نہیں کرتے کچھ اقرار کر رہے ہیں اور کچھ اقرار نہیں کر رہے وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر جو اقرار کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کیا ان کے ذریعے گواہی کا نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں یعنی اقرار کرنے والے دو عادل آدمی ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں تو اگر یہ گواہی کا نصاب پورا ہے تو پھر باقیوں کے حق میں بھی اس کا نصب ثابت ہو جائے گا لہذا اس بچے کو اس کا وراست میں سے پورا حصہ ملے گا اور سب کے حصوں میں اسی کے مطابق کمی ہو جائے گی اور اگر گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے یعنی صرف ایک مرد ہے یا صرف دو عورتیں ہیں یا ایک مرد اور ایک عورت ہے انہوں نے قرار کیا ہے کہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے اور باقی وارثی قرار نہیں کر رہے تو پھر صرف ان کے حصے میں کمی آئے گی ان کے حصے میں سے جتنا بچے کا حصہ بنتا ہے وہ دے دیا جائے گا اور باقی جو انکار کرنے والے ہیں ان کے حق میں بچے کا نصب ثابت نہیں لہذا ان کے حصوں میں سے ان کے حصوں میں کمی بھی نہیں کی جائے گی چنانچہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے لئے شہادت کا نصاب پورا ہو رہا ہے اور منکرین کے حق کے اندر بھی اس کا نصب ثابت ہو رہا ہے لہذا ان کے اقرار میں شہادت کا لفظ ضروری ہے کہ یوں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے لیکن دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں شہادت کے لفظ کی شرط نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ اس بچے کا نصب ان کے اپنے حق میں تو اصالتاً ثابت ہے اور غیروں کے حق میں طبعاً ثابت ہے اور جب کوئی چیز طبعاً ثابت ہو تو وہاں پھر شرائط کی رعایت رکھنا ضروری نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور اس عورت نے شادی کے بعد چھے ماہ سے پہلے پہلے ایک بچے کو جنم دے دیا نکاح کے دن سے لے کر بچے کی پیدائش میں چھے ماہ سے کم کا وقت ہے بھئی اتنے وقت کے اندر تو ایک عورت صحیح سلامت بچے کو جنم نہیں دے سکتی معلوم ہوا یہ حمل نکاح سے پہلے کا ہے لہذا نصب ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں ویدہ تزوجر رجل و مراتن اور جب نکاح کیا کسی آدمی نے کسی عورت سے فجاعت بھی ولدین تو وہ عورت ایک بچے کو لے آئی لِعَقَلَّ مِن سِتَّتِ اَشْهُرِن مُنزُّ يَوْمِن تَزَوَّ جَهَا جس وقت سے اس نے نکاح کیا ہے اس سے چھے ماہ سے کم کے اندر لَمْ يَسْبُتْ نَصَبُهُ تو اس بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا لِأَنَّ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ علوق جو ہے یعنی حمل کا ٹھیرنا سابقٌ عَلَى النِّكَاحِ وہ اس نکاح پر مقدم ہے فَلَا يَكُونُ مِنْهُ لہذا وہ حمل اس خوابن سے نہیں ہو سکتا وَإِن جَعَتْ بِهِ لِسِتَّتِ عَشْهُرِينَ اچھا بھئی دوسری صورت نکاح کے ٹھیک چھے ماہ کے بعد عورت نے بچے کو جنم دیا یا چھے ماہ سے بھی زیادہ وقت گزر گیا اب یہ تو اتنا وقت ہے جس میں حمل ٹھیر کر صحیح سلامت بچے کی پیدائش ممکن ہے لہذا اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا جب خوابن خود اعتراف کر رہا ہے یا وہ خاموش ہے خود اعتراف کر رہا ہے یا خاموش ہے تو پھر بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر خوابن انکار کرتا ہے تو پھر اس کو لعان کرنا پڑے گا کیونکہ دراصل وہ زنا کی تحمت لگا رہا ہے بیوی پر تو کہتے ہیں وَإِن جَعَتْ بِهِ لِسِتَّتِ عَشْهُرِينَ فَصَاعِدًا اور اگر وہ عورت بچے کو لے اچھے ماہ میں یا اسے زیادہ کے اندر يَسْبُطُ نَسَبُهُم مِنْهُ تو خوابن سے اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اَعْتَرَفَ بِهِ زَوْجُ اَوْسَقَتَ خوابن اس کا اعتراف کر لے کہ بچہ مجھ سے ہی ہے اَوْسَقَتَ یا خوابن خاموش رہے تب بھی نصب ثابت ہو جائے گا لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمُنْ اس لیے کیونکہ فراش موجود ہے فراش قائم ہے اور حدیث میں کیا آتا ہے الولد للفراشی اے لیے صاحب الفراشی کے بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمُنْ اس لیے کیونکہ فراش جو ہے وہ قائم ہے یہ عورت اس مرد کا فراش ہے وَالْمُدَّتُ تَامَّتُنْ اور یہ مدت بھی پوری ہے یعنی چھے ماہ یا اس سے زیادہ اس میں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے فَإِن جَحَدَ الْوِلَادَتَ يَسْبُطُ بِ شَحَادَتِ سورت مسئلہ یہ عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور خوابند انکار کرتا ہے کہ اس عورت نے بچے کو جنم نہیں دیا یہ کسی اور کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہے اس نے بچے کو جنم نہیں دیا تو ایک عورت گواہی دیتی ہے کہ نہیں اسی عورت نے بچے کو جنم دیا ہے یعنی وہ جو بچے کی پیدائش کے وقت عورت موجود ہوتی ہے یعنی قابلہ قابلہ یعنی دائی تو دائی نے گواہی دی کہ اسی عورت نے بچے کو جنم دیا ہے تو پھر اس صورت میں بھی نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ نصب تو پہلے ہی سے ثابت تھا دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے ثبوت نصب اور ایک ہے تعیین بلد ثبوت نصب تو اس لیے ہو جائے گا کیونکہ یہ خوابند کی منکوحہ ہے بھئی اور منکوحہ جس بچے کو بھی جنم دے وہ کس کا شمار ہوتا ہے خوابند کا شمار ہوتا ہے تو یہ عورت فیراش ہے اس مرد کا تو اس کی وجہ سے نصب ثابت ہو جائے گا البتہ صرف یہ تعیین اب چاہیے تھی کہ اس بچے کو اسی عورت نے جنم دیا ہے یا یہ بچہ کسی اور کا اٹھا کر لے آئی ہے تو وہ ایک دائی کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گا لہذا اس سے نصب ثابت ہو جائے گا تو دائی نے گواہی دے دی کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے خوابند نے پھر دوبارہ نفی کر دی اور کہنے لگا یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں اب خوابند کو لعان کرنا پڑے گا کیونکہ در حقیقت اس نے عورت پر زینہ کی تحمت لگا دی ہے خوابند کہہ رہا ہے یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے تو یہ عورت پر زینہ کا الزام لگا رہا ہے لہذا لعان کرنا پڑے گا کہتے ہیں اور اگر خوابند نے بچے کی پیدائش کا انکار کیا تو یہ نصب ثابت ہو جائے گا ایک عورت کی گواہی سے بھی جو بچے کی پیدائش کی گواہی دے یہاں تک کہ اگر اس بچے کی خوابند نے نفی کر دی کہ مجھ سے نہیں ہے تو پھر خوابند کو لعان کرنا پڑے گا لعان کرنا پڑے گا لئنن نصب يثبت بالفراش القائم اس لئے کیونکہ نصب ثابت ہو جاتا ہے اس فراش کی وجہ سے جو قائم ہے جو موجود ہے یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لعان واجب ہوا ہے بچے کی نفی کرنے کی وجہ سے توجہ سے سنو لعان کیوں ثابت ہوا کہ خوابند نے بچے کی نفی کی ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اور بچہ ثابت ہوا ہے ایک عورت کی گواہی سے تو جب بچہ ایک عورت کی گواہی سے ثابت ہوا تو گویا لعان بھی ایک عورت کی گواہی سے ثابت ہو رہا ہے کس طرح لعان کیوں ثابت ہوا کہ خوابند نے بچے کی نفی کی ہے اور بچے کی پیدائش کس سے ثابت ہے دائی کی گواہی سے یہ لعان کی بنیاد کس پر ہو گئی ایک عورت کی گواہی پر ہو گئی حالانکہ آپ یاد رکھنا یاد رکھنا حدود کے مسئلے کے اندر حدود وہ سزائیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور چونکہ وہ انتہا درجے کی سخت سزائیں ہیں چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا تو سنگسار کیا جاتا ہے ڈاکو کے ہاتھ اور پاؤں اے الٹی طرف سے کٹے جاتے ہیں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہوں تو سو کوڑے لگائے جاتے ہیں اگر زنا کا ثبوت ہو جائے تو یہ حدود جو ہیں انتہا درجے کی سزائیں ہیں بہت سخت سزائیں ہیں لہذا یہ ادنا شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہیں ادنا شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہیں لہذا حدود کے مسئلے میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ عورت کی گواہی میں شبہ ہے بھئی کس طرح شبہ ہے بھئی آپ نہیں دیکھتے دو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے معلوم ہوا ان کی گواہی میں نقص ہے کمی ہے بھئی لہذا عورت کی گواہی سے حد نہیں ثابت ہو سکتی تو حد کے اندر ہمیشہ صرف مردوں کی گواہی چاہیے تو آپ نے کیا کہا کہ خاون پر لعان آیا ہے بچے کی نفی سے اور بچہ تو ثابت ہوا ہے دائی کی گواہی سے تو گویا دائی کی گواہی کی وجہ سے خاون کو اب لعان کرنا پڑے گا اور لعان تو خاون کے لیے حد قزف کے درجے میں ہوتا ہے اور عورت کے لیے کس کے درجے میں ہوتا ہے حد زنا کے درجے میں ہوتا ہے تو یہ تو گویا آپ ایک عورت کی گواہی کے ذریعے حد ثابت کر رہے ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو یہاں لعان ثابت ہوا ہے یہ جو خاون نے زنا کی تحمت لگائی ہے اس کی وجہ سے ثابت ہوا ہے کیونکہ تحمت موجود ہے جب خاون نے کیا کہا یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے تو معلوم ہوگا وہ عورت پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے اور نیز یہ جو تحمت ہے اس میں بچے کا ہونا ضروری نہیں ہوتا خاون بیوی پر ویسے زنا کی تحمت لگا دے کہ تو نے زنا کیا ہے تو اس صورت میں بھی لعان آ جاتا ہے اور بچے کی نفی کرے تو اس کی زمن میں بھی زنا کا الزام آ جاتا ہے تو لہٰذا قضف کے ساتھ بچے کا ہونا ضروری نہیں قضف بغیر بچے کی بھی ہو سکتا ہے تو لہذا یہاں پر یوں سمجھیں گے یہ جو خاون زنا کی تحمت لگا رہا ہے اس کے اندر بچے کا اعتبار ہے ہی نہیں بھئی آپ نے کیا کہا تھا یہ لعان کس وجہ سے آیا کہ خاون نے بچے کی نفی کی ہے اور بچہ تو کس سے ثابت ہوا ہے عورت کی گواہی سے تو ہم کہیں گے کہ یہاں یوں سمجھو خاون نے براہ راست تحمت لگائی ہے بچے کا اس میں اعتبار ہے ہی نہیں کیونکہ بچے کی وجہ سے ہی قضف نہیں آتا بچے کے بغیر بھی قضف آ جاتا ہے تو لہذا یہاں پر لعان جو آیا ہے اس میں اس بچے کا اعتبار ضروری نہیں ہے لہذا اس پر خاون پر لعان آئے گا تو کہتے ہیں واللعان انما یجبو بالقضفی یہ جو لعان ہے یہ تو قضف کی وجہ سے ثابت ہوا ہے ولیس من ضرورتی وجود الولدی اور لعان کے ساتھ تو بچے کا وجود ضروری نہیں ہے بھئی بچہ نہ ہو پھر بھی لعان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں واللیس من ضرورتی اور لعان کے ساتھ ضروری نہیں ہے وجود الولدی بچے کا وجود فَإِنَّهُ يَسِحُ بِدُونِهِ اس لئے کیونکہ لعان بغیر بچے کے بھی صحیح ہو جاتا ہے تو لہذا اس لعان کے اندر یوں سمجھو اس بچے کا اعتبار ہے ہی نہیں صرف اس نے زنا کی تحمت عورت پر لگائی ہے اس کی وجہ سے لعان ثابت ہو رہا ہے بھئی آگے دیکھئے فَإِنْ وَلَدَتْ سُمَّ اختَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُكِ مُنزُ عَرْبَعَةٍ صورت مسئلہ یہ عورت نے بچے کو جنم دیا امیہ بیوی میں اختلاف آ گیا خاوند کہتا ہے ہمارے نکاح کو صرف چار ماہ ہوئے ہیں اور بیوی کہتی ہے نہیں ہمارے نکاح کو چھے ماہ ہو چکے ہیں آپ دونوں کے اندر خاوند اور بیوی میں اختلاف آ گیا مدت نکاح کے اندر بھئی تو اس صورت میں یاد رکھو عورت کا قول معتبر ہے اس صورت میں عورت کا قول معتبر ہے دیکھو یاد رکھو فقہ کا ذابطہ ہے کہ الحادث سا کے ساتھ ہے وہ چیز جو نئی پیش آئے یعنی جو پہلے نہیں تھی پھر اس کا وجود ہوا اس کو کیا کہتے ہیں حادث حادث کہتے ہیں الحادث یضاف الہ اقرب الاؤقات حادث کی نسبت اوقات میں سے جو سب سے قریبی وقت ہوتا ہے اس کی طرف کی جاتی ہے مثلا دو آدمی ہیں ان کا اپس میں اختلاف ہو گیا ایک چیز کے بارے میں ایک کہتا ہے یہ چیز چار ماہ پہلے ہوئی تھی ایک کہتا ہے یہ چیز چھے ماہ پہلے ہوئی تھی تو جو زمانہ حال کے سب سے قریب زمانہ ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے تو خاون کیا کہہ رہا ہے نکاح کو ہونے چار مہینے اور بی بی کیا کہہ رہی ہے چھے مہینے تو ذابطہ کیا ہے حادث جو چیز نہیں پیش ہے اس کی نسبت قریب والے زمانے کی طرف کی جاتی ہے اور زمانہ حال کے قریب والا قول کس کا ہے زمانہ حال کے قریب والا وقت کون بیان کر رہا ہے خاون یا بی بی خاون کیونکہ خاون چار مہینے کہہ رہا ہے معلوم ہے آج سے چار مہینے قبل کی وہ بات کر رہا ہے اور بی بی چھے مہینے یعنی آج سے چھے مہینے پہلے کی بات کر رہی ہے توجہ ہے تو خاون جو وقت بیان کر رہا ہے وہ حال کے سب سے قریب ہے اور فقہ کا ذابطہ ہے کہ جو چیز نہیں پیش آتی ہے اس کی نسبت قریب ترین وقت کی طرف کی جاتی ہے تو اس صورت میں خوابن کا قول معتبر ہونا چاہیے بچے کا نصب ثابت نہیں ہونا چاہیے لیکن لیکن چونکہ نصب کے ثابت کرنے میں شریعت بے انتہا احتیاط سے کام لیتی ہے لہذا یہاں پر عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ عورت کے قول کو لے لیں تو بچے کا نصب ثابت ہو رہا ہے خوابن کے قول کو لیں تو بچے کا نصب ثابت نہیں ہو رہا لہذا یہ ذابطہ یہاں چھوڑ دیا جائے گا یہ ذابطہ ہے فقہ کا لیکن اس پر عمل ترک کر دیا جائے گا نصب کو ثابت کرنے کے لیے کیونکہ نصب کے ثابت کرنے میں بے انتہا احتیاط سے کام لیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے جس طرح بھی ہو سکے نصب ثابت ہو جائے کیونکہ ایک بچے کی زندگی کا معاملہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فین ولدہ تو اگر عورت نے بچے کو جنم دیا سمہ اختلافہ پھر اس کے بعد میاں بیوی کا اختلاف ہوا فقالت زوج تزوجتو کی منذ اربعہ تین تو خوابن کہتا ہے میں نے تجھ سے چار ماہ سے نکاح کیا ہے یعنی چار ماہ گزر گئے میرے نکاح کو وقالت ہی منذ ستتی اشورین اور عورت کہتی ہے کہ نکاح کو جو ہے چھے ماہ گزر چکے ہیں فالقول قولو حات وہ قول جو معتبر ہے وہ اس عورت کا قول ہے وَهُوَ بَنُوهُ اور یہ بچہ اسی خوابن کا بیٹا شمار ہوگا لِأَنَّا ظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا اس لیے کیونکہ ظاہر جو ہے وہ اس عورت کا گواہ ہے بھئی لِأَنَّا ظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا اس لیے کیونکہ ظاہر جو ہے یعنی ظاہرِ حال عورت کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچی ہے کہتے ہیں لِأَنَّا ظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا اس لیے کیونکہ ظاہرِ حال جو ہے عورت کیلئے گواہی دے رہا ہے فَإِنَّهَا تَلِدُوا ظَاهِرَ مِّن نِكَاحٍ لَا مِّن سِفَاحٍ سِفَاح کہتے ہیں زِنہ کو اس لیے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ عورت نکاح سے بچے کو جنم دے گی لَا مِّن سِفَاحٍ نَكِ زِنہ سے ایک مسلمان عورت ہے میں نے بتایا مسلمان کے فیل کے اندر خیر والا پہلو بھی ہو اور شر والا پہلو بھی ہو تو اس کو کس پر محمول کرتے ہیں خیر والے پہلو پر تو اگر خاون کا قول لیا جائے تو معلوم ہو بچہ زِنہ سے ہے عورت کے قول کو لیا جائے تو معلوم ہو بچہ نکاح سے ہے لہذا عورت کے قول کو قبول کیا جائے گا کیونکہ ظاہر حال اس عورت کی تائید کر رہا ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے اور یقیناً یہ زِنہ سے زِنہ سے بچے کو جنم نہیں دے سکتی اس نے نکاح سے ہی بچے کو جنم دیا ہے کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَلِدُ زَاهِرًا مِّن نِكَاحٍ لَا مِّن سِفَاحٍ اس لیے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ نکاح سے بچے کو جنم دے گی لَا مِّن سِفَاحٍ نَكِ زِنہ سے وَلَمْ يَذْكُلِ لِسْتِحْلَافًا اور دیکھئے مطن کے اندر امام محمد رحملہ نے قسم کو ذکر نہیں فرمایا مطن میں آیا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَهُوَ بُنُوهُ عورت کا قول معتبر ہے اور یہ اسی خاون کا بیٹا شمار ہوگا لیکن قسم نہیں ذکر کہ عورت کو قسم کھانا پڑے گی یا نہیں تو اب وہ صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُلِ لِسْتِحْلَافًا اور امام محمد رحملہ نے استخلاف کو ذکر نہیں کیا کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ اور یہ اس اختلاف پر ہے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے چھے چیزیں ہیں کہ ان میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کا قول معتبر ہو اس پر قسم نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس پر قسم ہے تو فتوہ تو صاحبین کے قول پر ہے البتہ اس ان مسائل میں اختلاف ہے تو جیسے نصب ہے نکاح ہے رجوع وغیرہ تو یہ کچھ مسائل ہیں جن کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں جو اس کا قول معتبر ہے اس پر قسم بھی نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی قسم آئے گی بھئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُورِ لِسْتِحْلَافًا اور امام محمد رحملہ نے قسم طلب کرنے کو ذکر نہیں فرمایا وَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ اور وہ قسم طلب کرنا اختلاف پر ہے آگے دیکھئے وَإِنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اِذَا وَلَتِّ وَلَدًا فَانْتِ طَالِقٌ فَشَهِدَتِ مْرَأَتٌ عَلَى الْوِلَادَةٌ صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی کی طلاق کو معلق کر دیا بچے کی پیدائش پر خاون نے بیوی سے کہا اگر تُو نے بچے کو جنم دیا تو تجھے طلاق ہے پھر اس کے بعد ایک عورت نے گواہی دی یعنی دائی نے گواہی دی کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نصب بھی ثابت ہو جائے گا اور نیز اس عورت کو طلاق بھی ہو جائے گی کیونکہ طلاق کا دارومدار تھا بچے کی پیدائش پر جب بچے کی پیدائش ثابت ہو گئی تو جس چیز کی بنیاد اس پر تھی یعنی طلاق اس پر معلق تھی تو وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ دائی کی گواہی سے نصب تو ثابت ہو جائے گا لیکن طلاق ثابت نہیں ہو گی طلاق کے لئے الگ مستقل دلیل چاہیے دو مرد گواہ چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ چاہیے جو یہ گواہی دیں کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے توجہ ہے خاون نے کیا کیا ہے طلاق کو معلق کیا بچے کی پیدائش پر بعد میں ایک عورت نے گواہی دے دی کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے تو امام صاحب کے نزدیک نصب تو ثابت ہوگا لیکن طلاق ثابت نہیں ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نصب بھی ثابت ہوگا اور طلاق بھی ثابت ہو جائے گی کیونکہ جب بچے کی پیدائش ثابت ہو گئی تو بچے کی پیدائش پر طلاق کی بنیاد تھی طلاق معلق تھی بچے کی پیدائش پر تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور اگر خاون نے اپنی بیوی سے کہا اِدَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنتِ طَالِقُن کہ جب تو بچے کو جنم دے تو تجھے طلاق ہے فَشَهِدَتِ مَرَأَتٌ عَلَى الْوِلَادَتِ تو ایک عورت نے گواہی دے دی بچے کی پیدائش پر لَمْ تُطَلَّقْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ امام صاحب کے نزدی تلاق نہیں ہوگی نصب ثابت ہو جائے گا لیکن تلاق نہیں ہوگی وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى تُطَلَّقُوا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ تلاق ہو جائے گی لیکن اس میں یاد رکھنا خاوند نے پہلے حمل کا اقرار نہ کیا ہو خاوند نے پہلے حمل کا اقرار نہ کیا ہو اور حمل ظاہر بھی نہ ہو عورت کی حالت بھی ایسی ہو کہ حمل کا پتہ نہیں چل رہا اگر خاوند پہلے اعتراف کر چکا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے یا عورت کی حالت ایسی ہے کہ اس کا حمل ظاہر ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ بچے کو لے کر آئے گی تو پھر طلاق ثابت ہو جائے گی تو امام صاحب اس صورت میں اختلاف کر رہے ہیں جب خامد نے اعتراف بھی نہیں کیا تھا حمل کا اور حمل ظاہر بھی نہیں تھا تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُو يُوسفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَ تُطَلَّقُ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس عورت کو طلاق ہو جائے گی لِأَنَّ شَهَادَتَهَا حُجَّتٌ فِي ذَلِكَ اس لیے کیونکہ ایک عورت کی گواہی بھی اس میں حجت ہے ایک عورت کی گواہی سے بھی بچے کی تعین ہو گئی کیونکہ فراش قائم ہے یہ عورت اسی شخص کی بیوی ہے تو نصب تو بچے کا ثابت ہے البتہ صرف یہ تعین چاہیے تھی کہ یہ عورت اسی نے اس بچے کو جنم دیا یا یہ کسی اور کا بچہ اٹھا کر لیا ہی ہے تو ایک عورت نے گواہی دے دی کہ اسی عورت نے جنم دیا ہے تو نصب تو ثابت تھا اب بچے کی تعین بھی ہو گئی تو اب طلاق بھی واقع ہو جائے گی تو یہ معنی ہے لئے اِنَّ شَحَادَتَهَا حُجَّتٌ فِي ذَلِكَ اس لئے کیونکہ ایک عورت کی گواہی بھی اس کے اندر حجت ہے قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شَحَادَتُ النِّسَائِ جَائِزَتٌ فِي مَا لَا يَسْتَتِعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ شَحَادَتُ النِّسَائِ جَائِزَتٌ عورتوں کی گواہی جائز ہے فِي مَا اُن چیزوں میں لَا يَسْتَتِعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ جس کی طرف مرد دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے عورتوں کی گواہی ان معاملات کے اندر جائز ہے جن کے اندر مرد دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور بچے کی پیدائش بھی ایسا ہی معاملہ ہے اس وقت عورت ہی موجود ہوتی ہے لہذا اس میں عورت کی گواہی قبول کی جائے گی یہ صاحبین دلیل ذکر فرما رہے ہیں پھر دیکھ دیجئے حدیث قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَّلَامُ نَبِيَ كَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فرماتے ہیں شَحَادَتُ النِّسَائِ جَائِزَتُ ان کے عورتوں کی گواہی جائز ہے فِي مَا اُن مسائل کے اندر لَا يَسْتَتِعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ کہ مرد ان کی طرف دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے وَلِئَنَّهَ لَمَّا قُبِلَتْ فِي الْوِلَادَتِ تُقْبَلُ فِي مَا يَبْتَنِ عَلَيْهَا اب عقلی دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں بھئی در دیکھئے وہی بات جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ عورت کی گواہی سے بچے کی پیدائش ثابت ہو گئی صاحبین فرماتے ہیں اور جب بچے کی پیدائش ثابت ہو گئی تو اسی پیدائش پر بنیاد تھی طلاق کی بھی طلاق اسی پیدائش پر معلق تھی تو طلاق بھی ثابت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهَ لَمَّا قُبِلَتْ فِي الْوِلَادَتِ اس لیے کیونکہ جب ایک عورت کی گواہی بچے کی پیدائش میں قبول کی جاتی ہے تو تُقْبَلُ فِي مَا يَبْتَنِ عَلَيْهَا تو اس عورت کی گواہی قبول کی جائے گی اس چیز میں بھی جس کی بنیاد اس پیدائش پر ہے وہ ہوا الطلاق اور وہ طلاق ہے اس طلاق کی بنیاد اس پیدائش پر ہے وَلِئَ بِحَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَ دَعَتِ الْحِنْسَى کہ اس عورت نے حانس ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس عورت نے حانس ہونے کا دعویٰ کیا ہے یعنی کہ شرط پوری ہو گئی ہے مجھے طلاق ہو گئی ہے تو یمین کے اندر اس نے حانس ہونے کا دعویٰ کیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعلیق کو بھی فقہ کے اندر یمین کہتے ہیں تو کہتے ہیں اَوَلِيَ بِحَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَ دَعَتِ الْحِنْسَى کہ اس عورت نے حانس ہونے کا دعویٰ کیا ہے فَلَا يَسْبُطُ إِلَّا بِحُجَّتٍ تَامَّتٍ لہذا یہ حانس ہونا ثابت نہیں ہو سکتا مگر پوری حجت سے یعنی پوری گواہی ہونی چاہیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں وَحَادَ لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ ذَرُورِيَّتٌ فِي حَقِ الْوِلَادَتِ اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ عورت نے گواہی دی تو ہے کہ اس بچے کو اسی عورت نے جنم دیا ہے کہتے ہیں عورت کی جو گواہی پیدائش پر قبول کی جاتی ہے وہ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے کیونکہ پیدائش کے وقت وہ دائی ہی موجود ہوتی ہے مرد وہاں موجود نہیں ہو سکتے لہذا اس لئے عورت کی گواہی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے شریعت نے حکم دیا اس کو قبول کرو اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ بقدرِ ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے اور اس ایک عورت کی گواہی کے ذریعے نصب ثابت ہو گیا تو جتنی ضرورت ہی وہ ضرورت پوری ہو گئی لہذا سب تو اس کی گواہی سے ثابت ہو جائے گا لیکن طلاق کے ثابت کرنے کے لیے اس کی گواہی کی حاجت نہیں ہے لہذا اس کے لیے مستقل گواہی چاہیے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ شَحَادَتَهُنَّ ضَرُورِيَّتٌ فِي حَقِّ الْوِلَادَتِ اور یہ اس لیے کہ ان عورتوں کی گواہی جو ہے پیدائش کے حق میں ضروریت ضرورت کی وجہ سے ہے فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْطَلَاقِ لہذا یہ شہادت طلاق کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ ضروری یتقدرو بقدر الضرورتی تو کہتے ہیں یہ طلاق کے حق میں یہ شہادت ظاہر نہیں ہوگی لِأَنَّهُ يَنْفَقُ عَنْهَا اس لیے کیونکہ طلاق جو ہے وہ پیدائش سے جدہ ہو جاتی ہے طلاق جو ہے پیدائش سے جدہ ہو جاتی ہے یاد رکھو جب دو چیزوں میں ملازمت نہیں ہے دو چیزیں دوسرے کے ساتھ لازم نہیں ہیں تو ان میں سے ایک کے اندر شہادت کو قبول کرنے سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ دوسرے میں بھی شہادت کو قبول کیا جائے یاد رکھو جب دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں پھر تو ایک پر گواہی قبول کرنے کے ساتھ لازم ہے دوسرے پر بھی گواہی کو قبول کرنا مثلا سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے تو جب سورج کے نکلنے پر گواہی آ گئی تو دن کے ہونے پر بھی اس گواہی کو قبول کیا جائے گا لیکن اگر دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں تو ایک کے حق میں گواہی قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کے حق میں بھی گواہی قبول کر لی گئی جیسے طلاق اور پیدائش طلاق اور پیدائش یہاں پر خاون نے پیدائش کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تو یہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں جب بچے کی پیدائش ہوگی اس عورت کو طلاق ہو جائے گی تو یہاں پر طلاق اور پیدائش میں ملازمت ہے خاون کے معلق کرنے کی وجہ سے لیکن ویسے تو طلاق اور پیدائش میں ملازمت نہیں ہے خاون بیوی کو طلاق دے تو کیا وہاں ہمیشہ پیدائش ہوتی ہے بچے کی نہیں طلاق دی ہے بچہ چاہ حاملہ بھی نہ ہو عورت کے بھی طلاق ہو جاتی ہے اور اسی طرح عورت کیا جب بھی بچے کو جنم دیتی ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے نہیں وہ تو یہاں اس خوابن نے معلق کیا تھا اس لئے طلاق ہو رہی ہے ورنہ تو ہر پیدائش کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی تو طلاق بھی پیدائش کے بغیر پائی جا سکتی ہے اور پیدائش بھی طلاق کے بغیر پائی جا سکتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم نہیں جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم نہیں ہیں تو لہذا ایک کے حق میں گواہی قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے حق میں بھی گواہی کو قبول کر لیا گیا تو پیدائش کے سرسلے میں ایک عورت کی گواہی خبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب حانس ہونے کے بارے میں بھی اس عورت کی گواہی کو قبول کر لیا جائے حانس ہونے کے لیے الگ گواہی چاہیے بات سمجھ میں آگئی لیکن اگر خاوند نے حمل کا اقرار کیا تھا پہلے سے کہ یہ عورت حاملہ ہے یا اس عورت کا حمل ظاہر تھا سب کو بتا چل رہا تھا اس عورت کی حالت دیکھ کر کہ یہ حاملہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر یاد رکھو بچے کی پیدائش پر حانس ہونا بھی ثابت ہو جائے گا بھئی تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عورتوں کی گواہی پیدائش یہ حق میں ضروری ہے یعنی ضرورت کی وجہ سے ہے لہذا یہ شہادت ظاہر نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ طلاق بچے کی پیدائش سے جدہ ہو جاتی ہے آگے دیکھئے اور اگر خاوند حمل کا اقرار کر چکا ہے بھئی خاوند حمل کا اقرار کر چکا ہے یہ عورت کا حمل ظاہر تھا اب عورت بچے کو لے آئی اور کہتی ہے میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے خاوند بے شک انکار کرتا رہے اب نصب بھی ثابت ہو جائے گا اور نیز طلاق بھی ہو جائے گی کیونکہ خاوند خود اقرار کر چکا ہے یہ عورت حاملہ ہے اور جب خاملہ ہونے کا اقرار کیا ہے تو خاملہ ہی آگے چل کر بچے کو جنم دے گی لہذا بچے کی پیدائش بھی گویا خود خاوند کی اقرار سے ہی ثابت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اور اگر خاوند تحقیق اقرار کر چکا ہے تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی بغیر شہادت کے ہی امام صاحب کے نزدیک امام صاحب فرماتے ہیں اب دائی کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خاوند خود اقرار کر چکا ہے یہ عورت حاملہ ہے وَعِنْدَهُمَا تُشْتَرَتُ شَحَادَتُ الْقَابِلَتِ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں بھی دائی کی گواہی کی شرط ہوگی بھئی کیوں دائی کی گواہی کی شرط کیوں ہوگی کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حُجَّةٍ لِدَعْوَا هَلْحِنْسَا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عورت حانیس ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور حانیس ہونے کے لیے گواہی ضرور چاہیے اور حانیس ہونے کی بنیاد پیدائش پر ہے اور پیدائش تو ایک عورت کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گی تو جب ایک عورت کی گواہی سے پیدائش ثابت ہو جائے گی تو حانیس ہونا بھی ثابت ہوگا اس کے بغیر نہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حُجَّةٍ لِدَعْوَا هَلْحِنْسَا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ضروری ہے حجت کا ہونا لدعوہ الحنسہ اس عورت کے حانس ہونے کے دعوے کے لئے اس عورت کے حانس ہونے کے دعوے کے لئے حجت یعنی گواہی کا ہونا ضروری ہے وَشَهَادَتُهَا حُجَّتٌ فِيهِ عَلَامًا بَيَّنَّا اور ایک عورت کی گواہی بھی حجت ہے حانس ہونے میں اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی صحیبین فرماتے ہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب نے جو حمل کا اقرار کیا تھا اقرار یہ اقرار ہے بِمَا يُفْزِي اِلَيْهِ اس چیز کی طرف جس کی طرف یہ حمل لے جانے والا ہے خاون نے جب حمل کا اقرار کیا ہے تو جس چیز تک یہ حمل لے جانے والا ہے یعنی پیدائش تو وہ بچے کی پیدائش پر بھی اعتراف ہو گیا بات سمجھ میں آنا کہتے ہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَبَلِ کہ خاون کا حمل کا اقرار کرنا اقرار بِمَا يُفْزِي اِلَيْهِ یہ اقرار کرنا ہے اس چیز کا جس تک وہ حمل لے جانے والا ہے یعنی پیدائش کا یعنی پیدائش کا بھی خاون نے اقرار کر لیا ہے تو کہتے ہیں اقرار بِمَا يُفْزِي اِلَيْهِ یہ اقرار ہو اس چیز کا جس کی طرف یہ حمل لے جانے والا ہے وَهُوَ الْوِلَادَتُ اور وہ ولادت ہے وَلِئَنَّهُ اَقَرَّ بِكَوْنِهَا مُؤْتَمِنَةً اور نیز اس لیے کیونکہ خاون نے اقرار کر لیا اس عورت کے امانتدار ہونے کا بھئی خاون نے جب اقرار کر لیا تھا کہ یہ عورت حاملہ ہے معلوم ہوا اس خاون کے کہنے کا مطلب ہے اس عورت کے پیٹھ میں میرا بچہ ہے یعنی یہ عورت امانتدار ہے یہ بچہ میں نے اس کے سپرد کیا ہے یہ امانت اس کو ادا کرنی پڑے گی یہ میرا بچہ ہے تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ اَقَرَّ بِكَوْنِهَا مُؤْتَمِنَةً اس لیے کیونکہ یہ خاون کا یہ کہنا کہ یہ خاملہ ہے یہ دراصل اقرار ہے بِكَوْنِهَا مُؤْتَمِنَةً اس عورت کے امانتدار ہونے کا کہ اس کے پاس اس خاون نے امانت رکھوائی ہے فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيْرَدِّ الْأَمَانَةِ لہذا عورت کے قول کو قبول کیا جائے گا امانت کے لوٹانے میں عورت بچے کو لے آئی اور کہتی ہے یہ اس کو میں نے جنم دیا ہے گویا وہ امانت واپس کر رہی ہے کیا کر رہی ہے امانت واپس کر رہی ہے اور امانت کے اندر مودع کے قول کو قبول کیا جاتا ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی لہذا عورت کے قول کو قبول کیا جائے گا اور یہاں کسی گواہی کی ضرورت نہیں امام صاحب کے نزدیک آگے دیکھئے صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے لقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے انہوں نے فرمایا الولد لا يبقى فی البطنی کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں باقی نہیں رہتا اکثر من سنتینی دو سال سے زیادہ مغزل کہتے ہیں چرخا چرخا بھئی قدیم زمانے میں ایک آلہ تھا پہیہ نمہ آلہ جس کو بیٹھ کر گھمایا جاتا تھا اور اس پر دھاگہ تیار کیا جاتا تھا اور پھر اسے کپڑے بنے جاتے تھے تو اس کو اردو میں چرخا کہتے ہیں اور عربی میں مغزل کہتے ہیں مغزل زلن زلن زوا کے ساتھ ہے زلن سائے کو کہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا وَلَوْ بِذِلِّ مِغْزَلِن اگرچہ چرخے کے سائے کے برابر ہی ہو چرخہ جو ہے دیکھو یہ ایک پیہ نمہ چیز ہے اور اس کو ہاتھ کے ذریعے گھمایا جاتا ہے یہ پیہ کی شکل کا ہوتا ہے اور بالخصوص جیسے سائیکل کا پیہ ہے بلکہ سائیکل کا پیہ بھی اس کے مقابلے میں کافی بڑا بھی ہے اور یہ اس سے بھی باریک سا ہوتا تھا اور چھوٹا ہوتا تھا تو لہذا ظاہر سی بات ہے جب یہ اتنا چھوٹا سا باریک سا پیہ ہوگا تو اس کا بہت معمولی سائہ ہوگا اور پھر بالخصوص جب وہ گھوم رہا ہو چل رہا ہو تو اس وقت تو اس کا سائہ اور بھی کم ہو جاتا ہے تو مراد اس سے معمولی مقدار ہے بھئی چرخے کے سائے سے مراد معمولی مقدار ہے یعنی جیسے اس کا سائہ معمولی سا ہوتا ہے تو لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا اگرچہ چرخے کے سائے کے برابر ہی کیوں نہ ہو یعنی تھوڑی سی مقدار بھی دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا جیسے چرخے کا سایا تھوڑا سا ہوتا ہے تو اسی طرح بچہ دو سال سے زیادہ تھوڑی دیر بھی ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا اور آگے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ بات تو عقل سے پتا نہیں چل سکتی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک رہ سکتا ہے ہم عقل کے ذریعے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے معلوم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے سنا ہوگا جب ہی فرما رہی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا یاد رکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر یہ کوئی بات ذکر فرمائیں اور وہ بات ایسی ہو جو عقل سے پتا نہ چل سکے وہ بات ایسی ہے جو عقل سے پتا نہ چل سکے تو یاد رکھو وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے صحابی نے تو اگرچہ حضور کا ذکر نہیں کیا ایک بات ذکر کر دی لیکن وہ بات ایسی ہے کہ عقل سے اس کا پتا نہیں چل سکتا تو یاد رکھو صحابی کا ایسا قول حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتا ہے یعنی یہ حضور علیہ السلام سے انہیں سنا ہوگا جب ہی اس طرح فرما رہے ہیں ورنہ خود عقل سے تو یہ پتا نہیں چل سکتا تو کہتے ہیں وَاَكْسَرُ مُدَّتِ الْحَمْلِ سَنَتَانِمْ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے کہ الولد لا يبقى فِي الْبَقْنِ اَكْسَرَ مِن سَنَتَانِمْ اگرچہ چرخے کے سائے کے بقدر ہی کیوں نہ ہو وَاَقَلُّهُ سِتَّتُ اَشْهُرِينَ اور حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہے لِقَوْلِهِ تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا سَلَاسُونَ شَهْرَا تیس مہینے ہیں تو یہاں پر تیس مہینے دونوں کی مدت بیان کی گئی ہے سُمَّ قَالَ پھر آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَئِنِ کہ بچے کا دودھ چھوڑانا دو سال میں ہوگا تو پیچھے حمل اور دودھ پلانے دونوں کی مدت تیس مہینے معلوم ہوا یہ دونوں کی مدت ہے اور پھر آگے کہا کہ دودھ چھوڑانا دو سال میں ہوگا تو تیس مہینوں میں سے دو سال دودھ چھوڑانے کے ہوگئے تو باقی چھے مہینے رہ گئے معلوم ہوا وہ چھے مہینے حمل کے ہیں تو کم سے کم حمل کی مدت چھے مہینے ہے بھئی دوبارہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَأَقَلُّهُ سِتَّتُ وَأَشْهُرِنِ اور حمل کی کم سے کم مدت چھے مہینے ہے لِقَوْ لِهِ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا تیس مہینے میں ہے یہ دونوں کی مدت بیان ہوئی سُمَّ قَالَ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَئِنِ کہ بچے کا دودھ چھوڑانا دو سال میں ہوگا تو تیس مہ میں سے دو سال نکل گئے تو باقی چھے مہ حمل کے رہ گئے فَبَقِعَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُورِن تو حمل کے لیے چھے مہ باقی رہ گئے وَشَافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ يُقَدِّرُ الْأَكْسَرَ بِأَرْبَعِ سِنِينَ اور امام شافی رحم اللہ يُقَدِّرُ وَاندازہ لگاتے ہیں الْأَكْسَرَ حمل کی اکثر مدد کا بِأَرْبَعِ سِنِينَ چار سال کے ساتھ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں حمل کی زیادہ سے زیادہ مدد چار سال ہے چار سال ہے اور وہ اس کے ذریعے مختلف واقعات سے استدلال کرتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ چار سال تک ماں کے پیٹ میں رہے حتیٰ کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے دانت بھی آ چکے تھے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو امام شافی رحم اللہ ان واقعات سے استدلال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور امام شافی رحم اللہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدد کا اندازہ لگاتے ہیں چار سال کے ساتھ اور ان کے خلاف دلیل جو ہے وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کر دی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ظاہر یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا سیماعا سن کر حضور علیہ السلام سے سن کر فرمایا اس لئے کیونکہ عقل تو اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتی عقل سے تو پتہ نہیں چل سکتا کہ بچہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے آگے دیکھئے سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا ہوا ہے نکاح کیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں باندی کی زیادہ سے زیادہ طلاقیں دو ہیں اب اس شخص نے اس باندی کو ایک طلاق دے دی ایک طلاق دے دی اور پھر بعد میں اس نے اس باندی کو خرید لیا توجہ ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا تو کہتے ہیں اگر خریدنے کے بعد چھے ماہ سے کم کے اندر باندی نے بچے کو جنم دیا تو معلوم ہوا یہ حمل خریدنے سے پہلے کا ہے اور خریدنے سے پہلے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح تھا بھئی کیا تھا نکاح تھا پھر اس نے طلاق دی تھی تو اس حمل کی نسبت اس نکاح کی طرف کی جائے گی معلوم ہے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا حمل اس وقت ٹھیرا تھا جب یہ عورت خاوند کا فیراش تھی اور بیوی جب بچے کو جنم دے تو وہ خود بخود خاوند کا شمار ہوتا ہے تو یہ بچہ بھی خود بخود اس شخص کا شمار ہوگا سورت کیا ایک شخص نے باندی سے نکاح کیا ہوا ہے اور اس کو طلاق دے دی اور پھر اس باندی کو اس نے خرید لیا پھر خریدنے کے بعد چھے ماہ سے پہلے پہلے خریدنے اور بچے کی پیدائش میں چھے ماہ سے کم کا وقفہ ہے معلوم ہے یہ حمل خریدنے کے بعد نہیں ٹھیر سکتا کیونکہ چھے ماہ ابھی نہیں گزرے خریدے ہوئے تو لہذا اس حمل کی نسبت کی جائے گی اس نکاح کی طرف معلوم ہے یہ حمل اس نکاح میں ٹھیرا تھا اور نکاح کے اندر تو یہ عورت باندی فیراش تھی سادمی کا اور الولد للفیراشی ایل صاحب الفیراشی اور بچہ جو ہوتا ہے وہ خاوند کا ہوتا ہے لہذا نسب ثابت ہو جائے گا نسب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر اس باندی نے بچے کو جنم دیا خریدنے کے چھے ماہ بعد یا چھے ماہ سے زیادہ گزر گئے ہیں اب تو خریدنے کے بعد اتنی مدد گزر گئی ہے جس میں حمل ٹھیر سکتا ہے اور ایک حمل کی پیدائش ہو سکتی ہے تو اس صورت میں اس حمل کی نسبت خریدنے کے بعد کی طرف کی جائے گی یعنی خریدنے کے بعد یہ حمل ٹھیرہ ہے اور خریدنے کے بعد تو یہ اب اس کی مملوکہ ہے اور باندی ہے اور باندی سے جو بچہ پیدا ہو وہ خود بخود آقا کا شمار نہیں ہوتا وہاں آقا اقرار کرے گا تو ثابت ہوگا ورنہ نسب ثابت نہیں لہذا اس صورت میں یہ نسب ثابت نہیں اگر خریدنے کے چھے ماہ یا زیادہ کے بعد اس وقت باندی نے بچے کو جنم دیا ہے تو اب نسب ثابت نہیں ہوگا ہاں اگر یہ جو آقا ہے جو پہلے خاون تھا اگر یہ آقا اقرار کر لے گا کہ یہ میری ہی اولاد ہے پھر نسب ثابت ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَمَنْ تَزَوْوَجَ عَمَتًا اور جس شخص نے کسی باندی سے نکاح کیا فَتَلَّقَهَا پھر اس کو طلاق دے دی سُمْ مَشْتَرَاهَا پھر اس کو خرید لیا فَإِنْ جَعَدْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّتِ اَشْهُرٍ مُنْزُ يَوْمٍ اشْتَرَاهَا لَزِمَهُ فَإِنْ جَعَدْ بِوَلَدٍ اگر یہ باندی بچے کو لے آئی لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّتِ اَشْهُرٍ مُنْزُ يَوْمٍ اشْتَرَاهَا کہ خریدنے کے دن سے لے کر چھے ماہ سے کم ہوئے ہیں لَزِمَهُ تو اس صورت میں یہ نصب خوابن پر لازم ہو جائے گا نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ منقوحہ ہونے کی حالت میں حمل ٹھیرا تھا اور منقوحہ کی اولاد اس کا نصب خود بخود خوابن سے ثابت ہو جاتا ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو لَمْ يَلْزَمْهُ تو پھر اس شخص پر یہ نصب لازم نہیں لِأَنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْاوَلِ اس لیے کیونکہ پہلی صورت میں جب خریدنے کے بعد چھ ماہ سے پہلے بچے کو لائی ہے تو اس صورت میں یہ جو ہے لِأَنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْاوَلِ کیونکہ یہ بچہ جو ہے پہلی صورت میں وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ وہ اس معتدہ کا بچہ ہے فَإِنَّ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى الشِّرَائِ اس لیے کیونکہ حمل کا ٹھیرنا وہ مقدم ہے خریدنے پر وَفِي الْوَجْهِ الثانِ اور دوسری صورت کے اندر وَلَدُ الْمَمْلُوقَ تھی جب چھ ماہ یا زیادہ میں بچے کو جنم دیا ہے تو یہ مملوکہ کا بچہ ہے اور مملوکہ کا بچہ کا نصب خود بخود ثابت نہیں ہوتا جب تک آقا اقرار نہ کرے تو کہتے ہیں وَفِي الْوَجْهِ الثانِ وَلَدُ الْمَمْلُوقَ تھی اور دوسری صورت میں یہ جو بچہ ہے یہ مملوکہ کا بچہ ہے لِأَنَّهُ يُضَافُ الْحَادِثُ الَاَقْرَبِ وَقْتِهِ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو نئی پیش آئے اس کی نسبت کی جاتی ہے الَاَقْرَبِ وَقْتِهِ اس کے قریبی وقت کی طرف توجہ ہے وہی وہی ذابطہ جو بھی کچھ دیر پہلے میں نے بیان کیا تھا الْحَادِثُ يُضَافُ الْاَقْرَبِ الْعَوْقَاتِ کہ جو چیز نئی پیش آئی یعنی پہلے نئی تھی اب پیش آئی تو اس کی نسبت قریب ترین وقت کی طرف کی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئے جب اور کوئی دلیل وغیرہ موجود نہ ہو تو اب خریدنے کے بعد چھے ماہ گزر چکے ہیں تو اب احتمال یہ بھی ہے کہ خریدنے کے بعد حمل ٹھہرا ہو اور احتمال یہ بھی ہے کہ خریدنے سے پہلے ہی نکاح کی حالت میں حمل ٹھہرا ہو لیکن نئی چیز جو پیش آئے اس کی نسبت قریب ترین وقت کی طرف کی جاتی ہے اور قریب ترین وقت کونسا ہے جب یہ مملوکہ تھی جب یہ مملوکہ تھی بھئی کہتے ہیں لئنہو یضاف الحادث الہ اقربی وقتی ہی اس لئے کیونکہ وہ چیز جو نئی پیش آئے اس کی نسبت کی جاتی ہے الہ اقربی وقتی ہی اس کے سب سے قریبی وقت کی طرف فلا بدہ من دعوتن لہذا دعوی ضروری ہے یہ مملوکہ کا بچہ ہے باندی کا بچہ اور باندی کا بچہ آقا کے اقرار کے بغیر اس کا بچہ شمار نہیں ہوتا تو کہتے ہیں فلا بدہ من دعوتن لہذا اس آقا کا دعوی ضروری ہے اقرار ضروری ہے کہ یہ میرا بچہ ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دعوی جب نسب کے بارے میں کیا جائے تو اس کو دعوتن پڑھتے ہیں دال کے کسرہ کے ساتھ دعوی تو ویسے عام ہے لیکن دعوی خاص طور پر نسب کا جو دعوی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دعوتن تو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فلا بدہ من دعوتن لہذا نسب کا دعوی ضروری ہے کہ آقا اقرار کرے کہ یہ میرا بچہ ہے بھئی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب طلاق ایک بائین ہو یا خلا ہو یا رجعی ہو ایک طلاق ہونی چاہیے چاہے بائین ہو چاہے رجعی ہو چاہے خلا کیا ہو دو طلاقیں نہیں کیونکہ باندی کی زیادہ سے زیادہ طلاقیں ہیں ہی دو تو دو سے تو حرمت مغلزہ آ جائے گی توجہ ہے اگر خاون نے باندی کو دو طلاقیں دی ہیں تو خرمت مغلزہ آ گئی اب خرید بھی لے تو خاون کے لئے صحبت جائز ہی نہیں ہے باندی کو دو طلاقیں دے دیں خرمت مغلزہ آ گئی اب یہ شخص چاہتا ہے میں اس کو خرید لیتا ہوں باندی بنا لیتا ہوں پھر تو میرے لئے حلال ہو جائے گی نہیں باندی اب خرید بھی لے گا تو بھی اس کے لئے حلال نہیں کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب طلاق ایک بائن ہو یا خلا ہو یا رجعی ہو اور اگر طلاقیں دو ہیں تو نصب ثابت ہو جائے گا دو سال تک میں وقت طلاقی طلاق کے وقت سے بھئی یاد رکھو اگر خاون نے دو طلاقیں دی ہیں تو پھر اس صورت میں خریدنے کے بعد بھی یہ وطی نہیں کر سکتا تو یہ متلقہ مبتوتہ ہوئی اور متلقہ مبتوتہ دو سال سے کم کے اندر بچے کو جنم دے تو نصب ثابت ہوتا ہے ویسے نصب ثابت نہیں لہذا یہاں بھی اسی طرح ہوگا تو کہتے ہیں اور جب طلاقیں دو ہوں تو نصب ثابت ہو جائے گا دو سال تک طلاق کے وقت سے لے کر اس لئے کیونکہ یہ باندی دو طلاقوں کی وجہ سے خاون پر حرام ہو گئی حرمتن غلیظتن حرمت غلیظہ کے ساتھ فلا یضاف العلوق اللہ الا ما قبلہ لہذا علوق کی نسبت نہیں کی جائے گی مگر خریدنے سے پہلے کی طرف خریدنے سے پہلے کی طرف ہی علوق کی نسبت کی جائے گی لئنہا لا تحلو بی شرائی اس لئے کیونکہ یہ حلال نہیں ہوتی خریدنے سے بھی یہ جو حرمت مغلزہ والی باندی ہے یہ خریدنے سے بھی حلال نہیں ہوتی آگے دیکھئے بھئی وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ اِنْكَانَ فِي بَطْمُكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتْ عَلَى الْوِلَادَةِ مْرَأَةٌ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی باندی سے کہا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ مجھ سے ہوگا آقا نے کیا کہا اپنی باندی سے اگر تو حاملہ ہے تو یہ حمل مجھ سے ہوگا اس کے بعد ایک عورت نے آ کر گواہی دے دی کہ اس باندی نے بچے کو جنم دیا ہے تو کہتے ہیں بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ خاقت خود اعتراف کر چکا ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ اور اگر جس شخص نے اپنی باندی سے کہا اِنْكَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي کہ اگر تیرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ مجھ سے ہے فَشَهِدَتْ عَلَى الْوِلَادَةِ مْرَأَةٌ تو گواہی دے دی پیدائش پر ایک عورت نے فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ تو یہ عورت اس آقا کیوں میں ولد ہو جائے گی لِأَنَّ الْحَاجَتَ إِلَى تَعَيُّنِ الْوَلَدِ اس لئے کیونکہ حاجت جو ہے وہ بچے کی تعیون کی ہے باقی تو وہ اقرار کر چکا ہے نصب کا تو وہ اقرار کر چکا ہے بچے کے صرف بچے کے تعیون کی حاجت ہے وَيَسْبُتُ ذَلِكَ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ اور یہ ایک دائی کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے بِالْإِجْمَاعِ اَيْبِالْإِتْفَاقِ اس میں ہمارے تینوں اعیمہ کا اتفاق ہے کہ ایک دائی کی گواہی سے بھی بچے کی تعیین ہو جائے گی وَمَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ بَنِي سُمَّمَاتَ صورت مسالہ یہ ایک شخص ہے اس نے ایک لڑکے کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس نے ایک لڑکے کے بارے میں کہا یہ میرا بیٹا ہے اور کوئی تفصیل وغیرہ بیان نہیں کی کس نے پوچھا بھی نہیں اور بعد میں کسی وقت اس آدمی کا انتقال ہو گیا پھر اس کے انتقال کے بعد ایک عورت اس بچے کو اٹھائے ہوئے آئی جس کا یہ بچہ تھا اور آ کر اس نے کہا کہ میں اس کی بیوی تھی اس نے میرے ساتھ بھی نکاح کیا تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ عورت اس کی بیوی شمار ہوگی مرنے والے کی اور یہ بچہ اس کا بچہ شمار ہوگا لہذا دونوں وارث بنیں گے تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِغُلَامِن اور جس شخص نے کسی لڑکے سے کہا غلام میں نے آپ کو بتلایا تھا غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِغُلَامِن اور جس شخص نے کسی لڑکے سے کہا یعنی اس کے بارے میں کہا ہوا بنی کہ وہ میرا بیٹا ہے سممہ ماتا پھر وہ مر گیا یعنی مزید تفصیل بیان نہیں کی نہ کس نے پوچھی پھر وہ مر گیا فَجَاَتْ أُمُّ الْغُلَامِن تو اس لڑکے کی ماں آگئی وَقَالَتْ اور کہنے لگی اَنَا مَرَأَتُوهُ کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں فَهِيَا مَرَأَتُوهُ وَهُوا بَنُوهُ تو یہ عورت اس مرنے والے کی بیوی ہوگی اور یہ اس کا بیٹا ہوگا تَرِسَانِ ہی اور یہ دونوں سے وارث بنیں گے وَفِ النَّوَادِرِ جَعَلَ هَذَا جَوَابَ الْاستِحْسَانِ وَفِ النَّوَادِرِ اور نوادر کے اندر جَعَلَ هَذَا جَوَابَ الْاستِحْسَانِ امام محمد رحم اللہ نے اس کو جوابِ استحسان قرار دیا ہے جَعَلَكَ مَنَا قرار دینا بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امام محمد رحم اللہ کی بہت سی تصانیف ہیں اور ان کی چھے کتابیں ظاہرِ روایت کہلاتی ہیں اور باقی کتابیں نوادر کہلاتی ہیں چھے کتابیں ظاہرِ روایت کہلاتی ہیں کون سی چھے ہیں مبصود، زیادات سیرِ صغیر، سیرِ کبیر جامِ صغیر اور جامِ کبیر یہ چھے کتابیں ظاہرِ روایت ہے یعنی ان کی روایت ظاہر ہے یعنی اس کو روایت کرنے والے ہر ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ان کا اجتماع علی القذب محال ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو یہ کتابیں امام محمد رحم اللہ سے تواتر کے طریقے پر منقول ہیں لہذا ان کے اندر جو کچھ لکھا ہے معلوم ہے یہ امام محمد رحم اللہ ہی کی باتیں ہیں اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا کسی نے جبکہ ان کے علاوہ باقی کتابیں جو ہیں ان کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں تو ان کو نوادر کہتے ہیں تو نوادر کے اندر کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ نے اس کو استحسان قرار دیا ہے کہ یہ جو عورت بچے کو لے آئی وفات کے بعد تو یہ اس کی بیوی شمار ہوگی اور یہ لڑکا اس آدمی کا بیٹا اور دونوں وارث بنیں گے یہ یہ استحسانن ہے بھئی یہ مسئلہ استحسانن ہے اور قیاس اس کے مخالف ہے آپ نے پڑا ہے کہ استحسان کے مقابلے میں ہمیشہ کیا آئے گا قیاس آئے گا بھئی تو کہتے ہیں اور نوادر کے اندر امام محمد رحم اللہ نے اس کو استحسان کا جواب قرار دیا ہے کہ اس عورت کے لیے میراس نہیں ہونی چاہیے لڑکے کے لیے تو ہو کیونکہ اس شخص نے خود کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے لیکن عورت کے لیے میراس نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نصب بچے کا نصب تو ثابت ہو گیا لیکن نصب تو ہمیشہ نکاح صحیح میں ہی نہیں ثابت ہوتا بلکہ نکاح فاسد کے اندر بھی نصب ثابت ہو جاتا ہے وطیبی شوبہ کے اندر بھی نصب ثابت ہو جاتا ہے اور باندی کے اندر بھی نصب ثابت ہو جاتا ہے اگر باندی ہو تو اس عورت میں تو کئی احتمال آگئے ہو سکتا ہے اس عورت سے اس آدمی نے نکاح فاسد کیا ہو ہو سکتا ہے اس عورت سے اس آدمی نے وطی بھی شبہ کی ہو ہو سکتا ہے یہ عورت باندی ہو اس آدمی کی توجہ ہے تو لہذا قیاس تو کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اس عورت کو وارثہ نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں اور قیاس تو یہ ہے کہ اس عورت کیلئے میراس نہیں ہونی چاہیے اس لئے کیونکہ نصب جیسے نکاح صحیح سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح نصب نکاح فاسد سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور اسی طرح نصب وطی بھی شبہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور اسی طرح نصب ملک یمین سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت اس کے مملوکہ ہو فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ اِقْرَارًا بِنْ نِكَاحِ لہٰذا اس آدمی نے کہا تھا ہوا بنی یہ میرا بیٹا ہے وہ بچے کے نسب کا تو اقرار ہے لیکن اس عورت کے ساتھ نکاح کا اقرار نہیں ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ اِقْرَارًا بِنْ نِكَاحِ تو لہٰذا اس آدمی کا قول کہ ہوا بنی یہ نکاح کا اقرار نہیں ہے وجہ الاستحسانی استحسان اب ذکر کر رہے ہیں کہ استحساناً کیسے یہ وارثہ بنے گی کہتے ہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان المسلط فی ما ادا کانت معروفتاً بالحریتی کہ یہ مسلق اس صورت میں ہے جب عورت معروفو بالحریتی آزادی کے ساتھ یعنی سب کو پتا ہے یہ آزاد عورت ہے یہ سب کو پتا ہے یہ آزاد عورت ہے اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہی اس بچے کی ماں ہے تو بجو ہے جب آزاد ہونے کا پتا چل گیا تو باندی کی خود بخود نفی ہو گئی اور نیز جب یہ پتا چل گیا کہ یہ یہ اسی عورت کا بچہ ہے تو پھر عورت آزاد عورت سے جو بچہ ہوتا ہے وہ عام طور پر نکاح صحیح ہی کے ذریعے ہوتا ہے بھئی تو اس لئے یہ عورت اس کی بیوی ثابت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي مَا اِذَا قَانَتْ مَعْرُوفَتًا بِالْحُرِّيَّتِ کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ عورت جو ہے معروفتن بِالْحُرِّيَّتِ وہ آزادی کے ساتھ معروف ہو مشہور ہو یعنی سب کو پتا ہو کہ یہ آزاد عورت ہے وَبِكَوْنِهَا أُمَّ الْغُلَامِ اور اس صورت میں کہ جب یہ عورت جو ہے اس کا عمِ غلام ہونا بھی معروف ہو یعنی سب کو پتا ہو کہ یہ اس لڑکے کی ماں ہے وَالْنِكَاحُ السَّخِحُ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِذَالِكَ وَضْعًا وَعَادَتًا اور نکاحِ سَّخِحِ ہی متعین ہے اس کے ثبوتِ نصب کے لیے وَضْعًا بَعْتِبَار وَضَا کے بھی یعنی شریعت کے اعتبار سے بھی وَعَادَتًا اور عَادَتًا بھی یعنی ثبوتِ نکاح کے لیے نکاحِ سَّخِحِح متعین ہے بَعْتِبَار وَضَا کے بھی اور بَعْتِبَار عَادَت کے بھی عادتًا بھی یہی طریقہ ہے بات سمجھ میں آگئے کہ نکاحِ سحی کیا جاتا ہے اس سے عمل ہوتا ہے اس سے اولاد ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَالْنِكَاحُ السَّخِحُ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِذَالِكَ وَضْعًا وَعَادَتًا اور نکاحِ سَّخِحِحِ ہی متعین ہے اس نصب کے ثبوت کے لیے وَضَا کے اعتبار سے بھی اور اگر یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ یہ آزاد ہے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ آزاد ہے فَقَالَتِ الْوَرَسَتُ أَنْتِ أُمُّ الْوَلَدِ تو وارثوں نے کہا کہ تُو امِ وَلَد ہے تُو اس مرنے والے کی امِ وَلَد ہے باندی ہی تھی بھئی یاد رکھو یہ جو فَقَالَتِ الْوَرَسَتُ أَنْتِ أُمُّ الْوَلَدِ یہ قید اتفاقی ہے وارث نہ بھی کہیں اگر عورت کے آزاد ہونے کا پتہ نہیں چل رہا پھر وارثہ نہیں بنے گی پھر وارثہ نہیں بنے گی البتہ ساتھ ذکر کر دیا کہ وارث یہ کہہ سکتے ہیں کہ تُو منکوحہ نہیں ہے بلکہ امِ وَلَد ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنَّهَا حُرَّتٌ اور اگر یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ عورت آزاد ہے فَقَالَتِ الْوَرَسَتُ أَنتِ أُمُّ الْوَلَدِ تو وارثہ نے کہا کہ تُو اُس کی امِ وَلَد ہے فَلَا مِیرَاسَ الْوَلَحَتُ اس عورت کیلئے مِیرَاس نہیں ہوگی جب آزادی کا پتہ نہ چلے تو پھر مِیرَاس نہیں ہوگی لِأَنَّ زُهُورَ الْحُرِّيَّتِ بِأَعْتِبَارِ الدَّارِ حُجَّتُن فِي دَفْعِ الرِّقِ لَا فِي اِسْتِحْقَاقِ الْمِیرَاسِ یاد رکھو بے ضابطہ ہے ایک ہے حجتِ کاملہ اور ایک ہے حجتِ قاسرہ حجتِ کاملہ یعنی دو گواہ دو مرد گواہ آگئے یا ایک مرد اور دو عورتیں دو عادل مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں یہ جو ہے حجتِ کاملہ ہے حجتِ کاملہ کے ذریعے آپ کسی چیز کو دفع بھی کر سکتے ہیں اور کسی چیز کے استحقاق کو ثابت بھی کر سکتے ہیں حجت کاملہ وہ فائدہ دیتی ہے کسی چیز کے مستحق ہونے کا بھی اور کسی چیز کے دفعہ کا بھی مثلا ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی موجود ہے دوسرا آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گاڑی میری ہے یعنی میں اس کا مستحق ہوں تو اب وہ دو عادل گواہ پیش کر دے گا تو دیکھو اس آدمی کا مستحق ہونا ثابت ہو جائے گا یہ گاڑی اس کو مل جائے گی تو حجت کاملہ مستحق ہونے کا بھی فائدہ دیتی ہے اور کسی چیز کے دفعہ کرنے کا بھی فائدہ دیتی ہے اس کے ذریعے کوئی الزام دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے توجہ ہے جبکہ حجت قاسرہ وہ دفعہ کا فائدہ تو دیتی ہے مستحق ہونے کا نہیں کیا ذابتہ ہوا حجت کاملہ مستحق ہونے کا بھی فائدہ دیتی ہے اور الزام کے دفعہ کرنے کا بھی فائدہ دیتی ہے اور حجت قاسرہ یہ دفعہ کا فائدہ تو دیتی ہے لیکن مستحق ہونے کا فائدہ نہیں دیتی لہذا یہاں پر بھی یہ عورت آئی ہے اور اس نے آ کر کہا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں تو اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ باندی ہے یا آزاد عورت ہے تو اس صورت میں چونکہ یہ دار الاسلام ہے اور دار الاسلام کے رہنے والے تو عموماً آزاد ہی ہوتے ہیں وہ تو غلام کوئی قیدی ہم بنا لیں کسی دار الحرب والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہو تو ہم ان کو قیدی بناتے ہیں بیسے تو دار الاسلام میں لوگ آزاد ہوتے ہیں تو دار الاسلام میں ہونے کی وجہ سے اس عورت کی آزادی ثابت ہو جائے گی اور کوئی گوان نہیں لوگوں سے نہیں پتہ چل رہا کہ یہ عورت آزاد ہے یا آزاد نہیں لیکن دار الاسلام کے اندر ہے ہم پھر اسی کو دلیل بنا دیں گے کہ یہ آزاد ہے لیکن یہ حجت قاسرہ ہے دار الاسلام میں ہونا کوئی کامل درجے کی حجت نہیں تو اس حجت قاسرہ کی وجہ سے اس سے غلامی تو دفع ہو جائے گی اس کو غلامی شمار کریں گے کیا شمار کریں گے آزاد شمار کریں گے لیکن اس دار الاسلام میں ہونا اس کی وجہ سے یہ عورت وراست کی بھی مستحق ہو جائے یہ ثابت نہیں ہو سکتا یہ دار الاسلام میں ہے تو اب اس کو کیا بنا دو وارثہ بھی بنا دو نہیں بھئی تو دار الاسلام میں ہونا یہ حجت قاسرہ ہے اور حجت قاصرہ دفع کی دلیل تو بن سکتی ہے لیکن مستحق ہونے کی دلیل نہیں لہذا اس عورت سے غلامی تو دفع ہو جائے گی ہم اس کو آزاد ہی شمار کریں گے لیکن اس کے ذریعے یہ وارثہ بھی بنے ویراز کی بھی مستحق ہو جائے یہ اس کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا اس کے لیے حجت کاملہ چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا کہ حجت دو قسم پر ہے ایک حجت کاملہ ایک حجت قاصرہ حجت کاملہ مستحق ہونے کا بھی فائدہ دیتی ہے اور دفعہ کا بھی فائدہ دیتی ہے جبکہ حجت قاصرہ وہ صرف دفعہ کا فائدہ دیتی ہے مستحق ہونے کا فائدہ نہیں دیتی تو کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ اور اگر یہ بات معلوم نہیں ہو رہی کہ یہ آزاد ہے فَقَالَتِ الْوَرَسَةُ أَنْتِ أُمُّ الْوَلَدِ تو وارثوں نے کہا کہ تم میں ولد ہے تو اس عورت کے لئے میراس نہیں ہوگی لِأَنَّ زُهُورَ الْحُرِّيَّةِ بِأَعْتِبَارِ الدَّارِ اس لئے کیونکہ آزادی کا ظاہر ہونا دار کے اعتبار سے یعنی دار الاسلام کے اعتبار سے حجتن فی دفع الرقی یہ حجت ہے غلامی کے دفع کرنے میں یہ غلامی کے دفع کرنے میں حجت ہے لا فِسْتِحقَاقِ الْمِیرَاسِ لیکن میراس کا مستحق ہونے میں یہ حجت نہیں ہے تو میراس کا مستحق ہونا ثابت نہیں ہوگا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّ زُهُورَ الْحُرِّيَّةِ بِأَعْتِبَارِ الدَّارِ اس لئے کیونکہ دار الاسلام کے اعتبار سے حریت کا ظاہر ہونا جو ہے حجتن وہ حجت ہے فِی دفع الرقی غلامی کو دور کرنے میں لا فِسْتِحقَاقِ الْمِیرَاسِ لیکن میراس کا مستحق ہونے میں یہ حجت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے چلئے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الْكَلَامِ